اب دیکھئے کہ منصف لولاک کیا کرے تو جناب منصف لولاک جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے عزت اور زلط کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور میں نے پہلے بھی یہی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عزت اور زلط کے فیصلے آسمانوں پہ بیٹھنے والی ہستی عمل کی بنیاد پہ نہیں نیتوں کی بنیاد پہ کرتی ہے اللہ پاک نبی پاک کے صدقے عمران خان کی نیت کو جانتا ہے اللہ پاک کہ وہ اس پاکستان کی خاطر وہ امت مسلمہ کی خاطر کیا نیت رکھتا ہے تو پھر اللہ نے جو کل عزت دی وہ ساری دنیا نے دیکھی دوسری سب سے الارمنگ چیز آج کتنی بدکسپتی ہے پاکستان کی جمہوریت کا حسن دیکھیں ایک سو پچپن سیٹوں والا آپوزیشن میں اور پچاسی سیٹوں والا برس اقتدار آ رہا ہے اور پھر پاکستان کی جمہوریت کی بدصورتی دیکھیں کہ وہ شخص کے جو پچھلے دس مہینوں سے دس مہینوں سے منی لانڈرنگ اور کرپشن اور ٹی ٹیز کے کیس کے اندر اور وہ کیس جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس کے اوپر دس مہینوں کی زمانت پہ ہے دس مہینوں سے اور آج اس پہ فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن کل ایف آئی اے کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اس کے ارب اور پیکی کرپشن کی جو فائلے تھی ان کو صدہ بدرہ بھی کیا گیا اور آج بدکسبتی سے پاکستان کی جمہوریت کی بدصورتی دیکھیں کہ آج وہ وزارت عظمہ کا حلف اٹھائے گا اور تیسری امپورٹنٹ چیز یا پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا یہ جو جنائٹیڈ سٹوژیز الائنس یو ایس اے پاکستان کے اندر یہ غلاموں کا ٹولا یہ بھکاریوں کا ٹولا یہ جو پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد ہم ای وی ایم مشین کا قانون چینج کریں گے ہم اوور سیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق واپس لیں گے تو جنابے والا یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ میرا میرا بنایا ہوا فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے یہ اس وقت ریالٹی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سٹیٹ بینک کی ریالٹی ہے یہ پاکستان کے بینکنگ سسٹم کی ریالٹی ہے کہ کل تک ایک بلین ستاسی کروڑ ڈالر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سے اوور سیز پاکستانی جو ہے وہ نکال چکے ہیں یہ کتنا بڑا پاکستان کے اوپر میں سمجھتا ہو یہ پلینٹی ہے کہ وہ ان ڈاکو اور چوروں کی حکومت کو پاکستان کے اوور سیز وہ پاکستانی جتنی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی اس سے کہیں زیادہ اس کے برابر اس سے کہیں زیادہ آپ کی فورن ریمیٹس ہے جس کی بنیاد میں پاکستان کی کانوی چرتی ہے آج پاکستان کی فورن ریمیٹس کو ان بھیکاریوں کی وجہ سے ان چوروں لٹیروں نوصر بازوں کی وجہ سے اور یہ نیا آنے والا مقصود چپڑاسی وزیر آزم اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچا وہ آپ کے سامنے رکھ دی اب میں آپ کے سامنے آخری چیز ہائی کوٹ کے اندر جو آج پروسیڈنگ ہوئی بنیادی طور پر دوست بزاری صاحب یہ کیس لے کے گئے کہ سپیکر اسمبلی نے چودری پرویز لائی صاحب نے بینگ سپیکر اسمبلی کوئی خیر آئینی اقدامات کیے ہیں مجھے سائیڈ لائن کر کے مجھ سے اختیارات لے کر پھر اسی طریقے سے حمزہ شہباز صاحب وہ گئے جناب عدالت کے اندر کہ جناب جلدی سے اجلاس منقت کیا جائے اور مجھے اچکن پہنائی جائے اور یہ جو جلدی سے اجلاس نہیں ہو رہا سولہ اپرل تک جو ہے وہ پوسپون ہوا ہوا ہے یہ غیر آئینی ہے تو میں آپ کے سامنے آج کی پریسیڈنگ کی روشنی میں پکچر کلیر کر دوں آج سیکرٹی اسمبلی نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ عدالت آلیہ کے سامنے پکچر رکھی کہ یکم تاریخ کو اجلاس بلایا گیا یکم تاریخ کو دو تاریخ کو اجلاس ہوا دو تاریخ کے اجلاس میں وزارت آلہ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تین تاریخ دو تاریخ کی شام کو وزارت آلہ کے جو امیدوار تھے حمزہ شہباز صاحب اور جناب چودی پرویز لائی صاحب ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اور پھر اسی دن ان کی کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی ہوئی اور وہ جناب کاغذات نامزدگی دونوں کے منظور ہوئے پھر تین تاریخ کو اجلاس منقد ہوا اور تین تاریخ کے اجلاس کو منقد کرنے کے حوالے سے کیونکہ سپیکر اسمبلی چودی پرویز لائی صاحب خود کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اسمبلی کے روز اینڈ پروسیجرز کا جو آرٹیکل ففٹین ہے اس کے تحت اپنی پاور ڈیلی گیٹ کی ڈپٹی سپیکر کو اور ڈپٹی سپیکر نے تین تاریخ کا اجلاس پریزائٹ کیا اور جب وہ اجلاس شروع ہوا تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جو دھینگا مستی اور لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہوا نون لیگ کے جتنی خواتین اور مرد ممران تھے انہوں نے جو بدماشی کی اس کی روشنی میں ڈپٹی سپیکر دوست بزاری صاحب نے چھے سے زائد دفعہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کے حوالے سے کوشش کی جب وہ کامیاب نہ ہوئے اور وہاں پر خون خرابہ اور مار دھار ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا تو دوست محمد بزاری صاحب نے خود اجلاس چھے تاریخ تک ایڈینڈ کر دیا یہ ایک پچر کلیر کی عدالت آلیہ کے سامنے پھر اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا سیکٹری اسمبلی نے پوری پچر عدالت آلیہ کے سامنے رکھی کہ تین تاریخ کو جب ایڈینڈ ہو گیا تو اسمبلی حال کے اندر بھی حمزہ شہباز کی سرپرستی میں رانہ مشہود کی سرپرستی میں عزمہ بخاری صاحبہ کی سرپرستی میں حال کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی پھر وہاں سے نکل کے آپوزیشن کی جو لابی تھی اس آپوزیشن کی لابی کے اندر انفرسٹرکچر توڑا گیا فرنیچر توڑا گیا شیشے توڑے گئے اور وہاں پر ساری توڑ پھوڑ کی گئی اس تھوڑ پھوڑ کے نتیجے میں پھر انہی آپ کے جو ڈیپٹی سپیکر ہیں انہوں نے پانچ تاریخ کو سولہ اپریل تک اجلاس کیونکہ ریہیبلیٹیشن ہونی تھی پورے اسمبلی حال کی آپوزیشن لابی کی تو جناب ڈیپٹی سپیکر نے سولہ اپریل تک پراپر گزٹڈ نوٹیفکیشن کے تحت جو موجود ہے انہوں نے اجلاس ایڈینٹ کر دیا سولہ تاریخ تک لیکن پھر سیکٹری اسمبلی نے عدالت آلیہ کو یہ بتایا کہ پانچ اور چھے تاریخ کی رات کو اچانک ٹی وی چینلز پہ چلنا شروع ہو گیا کہ جناب ایک سادہ کاغذ کے اوپر سادہ کاغذ کے اوپر ڈیپٹی سپیکر صاحب نے اپنے سائن سے بغیر کسی گزٹڈ نوٹیفکیشن کے اعلان کر دیا کہ کل اجلاس ہوگا یہ ٹوٹلی ایبسلیوٹلی ان لیگل تھا غیر آئینی تھا اس کے اوپر سپیکر اسمبلی نے ایکشن لیتے ہوئے روز اینڈ پروسیجر کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کے تحت فوری طور پر ان سے اختیارات واپس لے لیے ڈیپٹی سپیکر سے اسمبلی کے روز اینڈ پروسیجرز نائنٹین نائنٹی سیون کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کے تحت سپیکر اسمبلی نے جو آرٹیکل ففٹین کے تحت اپنی پاور ڈیلیگیٹ کی تھی ڈیپٹی سپیکر کو وہ اسی ٹوئنٹی فائف آرٹیکل کے تحت واپس لے لی واپس لینے کے بعد اجلاس وہی سکسٹین کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اس کا گزٹڈ نوٹیفکیشن ہے جو پانچ اور چھے تاریخ کی رات کو سادہ کاغذ کے اوپر ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بنیادی طور پر حمزہ شہباز کے ساتھ اور نون لی کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کے ساتھ معاملات تیک کر کے آئین اور قانون کی خلافورزی کرتے ہوئے جو سادہ کاغذ کے اوپر اجلاس بلایا تھا اس کا کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن سپیکر اسمبلی اور آپ کے سیکٹری اسمبلی تک کوئی ڈاکو بیٹ نہیں آیا یہ بھی آن ریکڈ ہے یہ ساری باتیں آج عدالت عالیہ کے سامنے ابھی تک رکھی گئی ہے اب دو بجے دوبارہ جناب پروسیڈنگ ہونی ہے اللہ پاک کے کرم سے ون پرسنٹ بھی چودری پرویز الہی صاحب ایزہ سپیکر اسمبلی انہوں نے کوئی اللیگیلٹی نہیں کی کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا اور محمد خان بھٹی ایزہ سیکٹری اسمبلی ایک ذرہ برابط کی کوئی اللیگل اور غیر قانونی ایکٹیوٹی اس پورے پروسیڈر کے اندر نہیں ہے ہر چیز آئینی طور پہ قانون کے مطابق جو ہے وہ چلائی گئی اور آخر کے اندر میں موجودہ پچر بتا دوں آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے گلبر کا ایک نیجی ہوتل تھا وہاں پر ایک سو پچاس سے زائد جناب آپ کے میمران کو گھوڑوں خچروں گدوں بکریوں بھیڑوں کی طرح جناب حمزہ شہباز نے اپنے باپ اپنے دادا کی آلہ اور عرفہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ کی ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جناب وہاں پر جو بازار گرم کیا ہوا تھا لیکن وہاں وہ اس طرح بدنام ہوئے میڈیا کے اندر اور پبلی کے اندر جیسے پاکستان کے گلی محلوں کے اندر کوئی بدنامے زمانہ گھر جب بدنام ہو جاتا ہے اپنی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ محلہ وہ گلی چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ گھر لے لیں اپنی ان ایکٹیوٹیز کو جاری کرنے کے لیے اس نور لیگ نے اس بیگم صفدر آوان نے اس حمزہ شہباز نے جب یہ بدنام ہو گئے اس نیجی ہوتل کے حوالے سے اب انہوں نے ان سارے ایک سو پچاس لوگوں کو ائرپورٹ کے قریب ایک اور ہوتل کے اندر شفٹ کر دیا اسی بدنامے زمانہ گھر کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں آخر میں پاکستان کی عدالت عزمہ کو اور پاکستان کی عدالت آلیہ کو بڑا رسپیکٹ فولی ہم نہ تو تلال چودری ہیں نہ ہم دانیال چودری ہیں نہ ہم حمزہ شہباز کے پیروکار ہیں نہ ہم نواز شریف کے پیروکار ہیں نہ ہم بیگم صفدر آوان کی طرح اشاروں پہ ناچنے والے ہیں اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے ایک پڑے لکھے ایک اچھے گھروں سے تعلق لکھنے والے اور ایک اچھے لیڈر عمران خان کے ماننے والے ہیں ہم عزت اور احترام کے ساتھ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں عدالت آلیہ سے گزارش کروں گا اور عدالت عزمہ سے جس طرح چھٹی کے دن عدالت کھل گئی جس طرح رات کے بارہ بجی عدالت کھل گئی خدا کا واسطہ ہے یہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو دھجیں اڑائی جا رہی ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کا جنازہ نکالا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے اس کے اوپر ایکشن لیں اس کے اوپر سو موٹو لیں اس کے اوپر کاروائی کریں تاکہ پاکستان کی عدلیہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کے سامنے سرخروح ہو سکے اور پھر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پاکستان کے عدالتی سسٹرم کے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھ سکے بہت شکریہ اچھا میں ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کر دوں آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کل نعرے لگے مطلب ہے آپ ایک بات بڑی کلیئر ہے پاک فوج پاکستان کی عزت ہے اور پاکستان کی شان ہے پچھلے تیس سال سے پاکستان کی جو بیرونی ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کی ایک سازش ہے پچھلے تیس سال سے تیس سال سے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ایٹمی ملک بن چکا ہے جو ایٹمی طاقت ہے جو ایٹمی مزائل کی جناب ٹیکنالوجی رکھنے والا ہے جو دنیا کی ٹاپ فائف جو جناب آرمی اور فورسز رکھنے والا ملک ہے اس کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک پاکستان کی عوام اور پاک فوج کے درمیان اختلاف ڈیفرنس نے پیدا کر دیا جائے وہ اسی سٹریٹیجی کے تحت وار انڈ ٹیرر بھی اسی سٹریٹیجی کے تحت آئی پی ٹی ایم بھی اسی سٹریٹیجی کے تحت آئی محمود خان اچکزئی بھی اسی سٹریٹیجی پہ چلتا رہا نواز شریف سلطان مفرور الدین ارتغرل باہر بیٹھ کے اسرائیل اور انڈیا کے سفارت کاروں کے ساتھ ملکے جو جو حرزہ سرائی کرتا رہا اسی سٹریٹیجی کے ساتھ کرتا رہا ہائیبرڈ وار بھی یہی تھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس موقع پہ میں ایک پی ٹی آئی کا اہدے دار پی ٹی آئی کا ذمہ دار ہونے کے ناتے سے کٹیگوریکلی اس چیز کو کنڈیم کروں گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ووٹر پی ٹی آئی کا سپورٹر اپنے قائد عمران خان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور فوج کا جو چیف ہوتا ہے وہ فوج کا سرپرست ہوتا ہے اور اس کا چیف بھی وہی عزت رکھتا ہے جو فوج عزت رکھتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کسی قسم کی اور میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کروں گا فرق آپ کے سامنے نواز شریف اور عمران خان نواز شریف اترا اور اتر رہا تھا تو وہ پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف حرزہ سرائی کرتا رہا لیکن عمران خان صاحب جس آخری دن تین گھنٹے پہلے اپنے عہدے سے اتر رہے تھے تو شاہین تھری مزائل کی کامیابی کے اوپر پاک فوج اس کے اداروں اور اس کے سائنٹسٹوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے یہ فرق ہے عمران خان کے اندر اور سلطان مفرور الدین اور طغرل کے اوپر تو میں اپنے خان کی روایات کو اور اپنے قائد کی روایات کو برکار رکھتے ہوئے تمام پی ٹی آئی کے کارکنان سے تمام عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے کسی جلسے کے اندر ہماری کسی ریلی کے اندر ہمارے کسی پروسیشن کے اندر ہماری کسی ڈیمنسٹریشن کے اندر کوئی پاک فوج کے حوالے سے کوئی نیگٹیو سینٹیمنٹ انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں آئے گا جو فیاس بھی بتائیے گا کچھ لوگ کہنا ہے کہ جو بہت خامیاب ہمارے جلسے بگر ہوئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے یا دھرنوں سے بھی کوئی پرائم میسٹر بنائے گا واپس ہے اس پہ کیا کہیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح رات بارہ بجے عدالت نے اپنی کاروائی کی اور بہت اچھے عدالت انہوں کا ثبوت دی ہے اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ موڈر ٹاؤن کیس کے اندر بھی کسی رات بارہ بجے عدالت کھلے گی اور ان کو انصاف ملے گی اس مطلعے اچھا آپ نے کہا کہ جلسوں سے اور جلوسوں سے اور ریلیوں سے وزیراعظم نہیں بنتا دیکھیں پاکستان بھی جلسوں سے اور ریلیوں سے اور مظاہروں سے اور عوام کی پروسیشن سے ہی بنا تھا برے صغیر کی عوام نے جو ہے وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان کے جو سٹرگل تھی وہ مار دھار کے ذریعے سے نہیں تھی وہ قتل و غارت گری کے ذریعے نہیں تھی وہ لا نسنس کا ماحول کریئٹ کر کے نہیں تھی وہ ایک پوزیٹیو طریقے سے افیکٹیو طریقے سے انیس سو چھتالیس کے جو الیکشن تھے وہ جو جیتے تھے مسلمانوں نے پھر اس کی بنیاد پر اور پھر وہ ساری سٹرگل یہ مظاہرے یہ گلی محلوں کے اندر پروسیشن یہ جلسے یہ قائدیعظم رحمت اللہ علیہ کی تقریریں اس کی بنیاد پر لوگ اٹھے تھے تو انشاءاللہ آپ بھی اٹھیں گے دیکھیں ایک بات بڑی کلیر ہے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے وہ میں نے اپنی پریس کانفرس کے اندر اس کو الیبریٹ کرنا تھا پنجاب کے اندر پوزیشن یہ ہے دیکھیں پرسوں وفاق کے اندر انہوں نے منحرف اراکین کو پیش نہیں کیا میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کیوں نہیں کیا کرتے نہ انہیں پتہ تھا یہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے یہ واحیات ناہل بھی ہوں گے یہ تاہیات ناہل بھی ہوں گے اور پھر ان کی سیاست کا بھی بیڑا غرق ہے وہ تو ہوا ہی ہوا ہے لیکن ٹیکنکیلٹیز کی بنیاد کے اوپر بھی ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا انہوں نے ان کو پیش نہیں کیا تو جناب ایک بات بڑی کلیر ہے پنجاب کے اندر جو بلے کی سیٹ پہ منتخب ہوا ہے وہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے ون کے تحت وہ پابند ہے قانونی طور پر اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ چودری پرویز الہی صاحب ہے اگر وہ ان کو ووٹ نہیں دیتا تو جناب سپیکر اور پینل آف چیئرمن یا پریزائیڈنگ افسر جو نام بھی دے دیں جو آئین اور قوانین کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کی آثورٹی ہے کہ وہ ان ووٹوں کو کنسیڈر نہیں کرے گا اور جب ان ووٹوں کو کنسیڈر نہیں ہوگا تو پہلی ٹرن کے اندر کسی کا وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا رسول نے یہ ٹیکنیکل بات میں رکھ رہا ہوں پھر جب دوسری ٹرن آئے گی تو اللہ پاک کے کرم سے گج وجہ کے چودری پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوگی ٹوری اعلیٰ tenía ہے کھٹوں کی smell ہاتھ شاید ٹوری کا وزیر اعلی٥ حمال صاحب موسیقی